بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ای پی ایم کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ایمپلائی پرفارمنس مونیٹرنگ پورٹل کے بارے میں جو نیا لانچ ہوا ہے جس میں ہمیں مندلی پرفارمنس اپنی سبمیٹ کرنی ہے اپنی ڈی ڈیو کو کس طرح ہم اس میں لاغ ان کر سکتے ہیں اور اس پورٹل میں کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے جب آپ ای پی ایم یعنی ای پی ایم ڈاٹ جے کے ڈاٹ جی او وی ڈاٹ اس ایڈرس کو اپنے ایڈرس بار پر ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو کھل جائے گی میں موبائل میں چونکہ کمپیوٹر میں بھی کر سکتا ہے لیکن موبائل ہر کسی کے پاس رہتا ہے اس لئے میں موبائل پر دکھا رہا ہوں تو سب سے پہلے جب آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہاں پر سندیس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جو بھی اس میں ریشٹیشن کرنا چاہے گا کیونکہ آپ کا او ٹی پی جو ہے وہ سندیس ایپ کے ہی تھرو آپ کو مل جائے گا اس لئے سب سے پہلے یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے یہ آپ کو لے جائے گا سندیس گوگل پلے پر تو یہاں پر میں نے پہلے سے ہی انسٹال کیا ہے تو یہاں پر آپ کو انسٹال کرنا ہے اور یہ بالکل سیم ٹو سیم جس طرح وارس ایپ آپ کا چلتا ہے اینائی سی کی طرف سے بنائی گئی ہے تو یہ بالکل وارس ایپ کی طرح ہے جس طرح آپ وارس ایپ چلا رہے ہیں اسی طرح یہ بھی چل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایپ ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے جب آپ نے وارس ایپ کی طرح اس کو اپنا او ٹی پی او ٹی پی ڈال دیا تو اس میں مجھے نہیں جانا ہے کیونکہ یہ سیمپلی آپ صاحب کو پتا ہے تو پھر آپ کو یہاں پر رائیشٹر یا لاغ ان پر کلک کرنا ہے یہاں پر چونکہ آپ نئے ہیں سارے نئے ہیں ابھی تک کوئی رائیشٹیشن نہیں ہوئے کسی کسی نے کی یہ ہوگی تو جیسے میں نے کی تھی میں نے واپس کر دیا چونکہ مجھے ویڈیو بھی بنایا تھا ساتھ ساتھ آپ کے لئے تو یہاں پر آپ جو ہے نیو یوزر پر کلک کریں گے نیو یوزر جو یہاں پر لیفٹ سائیڈ میں دکھا رہا ہے تو نیو یوزر پر کلک کرتے ہی آپ کو اپنا سی پی آئیس آئی ڈی جو ہے دینا ہے جو آپ کو مل جائی گی جیسے میں نے اپنا دیا ہے تو گیٹ ریٹیلز پر کلک کرتے ہی آپ کو پوچھا جائے گا پاس ورڈ آپ کو پاس ورڈ دینا ہے तो password में यहाँ पर दूगा अपना जब मेने password दिया अपना तो OTP संदेश app पर आ जाएगा मेरा तो मैं संदेश app जो है open करओंगा संदेश app में यहाँ गया मेरा संदेश app पर मैं इसको copy करուँगा पर कापी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको paste کروں گا تو بیسٹ کرنے کے بعد ریشٹر پر کلک کروں گا فور وان ایٹ ڈبل تری زیرو فور سیون ریشٹر تو ریشٹر سیکسپلی پلیز لاغین تو یہاں پر مجھے کلوز کرنا ہے اب مجھے اپنا سی پی آئی ایس آئی ڈی دینا ہے اور یہاں پر میں نے جو پاسورڈ رکھا تھا تو یہاں پر میرا ٹیلز جو ہے ریپورٹنگ آفسر کی مجھے اپنے ڈی ڈی ایو کی جو سی پی آئی ایس آئی ڈی دینی ہے اگر آپ کسی جگہ ڈیپیوٹیڈ ہے تو آپ جس آفسر کے پاس ڈیپٹیشن پر ہے تو یہاں پر آپ کو اس کی آئی ڈی دینی ہے اور اگر آپ جو ہے اپنی ہی جگہ پر تائینات ہے تو آپ کو یہاں پر اپنی ڈی ڈی او کی جو ہے آئی ڈی دینی ہوگی تو یہاں پر میں اپنی ڈی ڈی او یعنی جس کے پاس میں ڈیپیوٹیڈ ہوں چونکہ میں ڈیپٹیشن پر ابھی ہوں ابھی میں ڈی ڈی او کا نہیں دوں گا اپنے جس آفسر کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اسی کا یہ سی پی آئی ڈی دوں گا اور get details پر کلک کروں گا تو یہاں پر میں ان کو کروں گا update اب مجھے اس میں جو ہے report کرنا ہے submit month wise کس month کا مجھے کرنا ہے تو یہاں پر تین lineیں جی ہوئی ہے تو submit activity پر کلک کرنا ہے submit report پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آگیا select month تو میں کروں گا جنوری کا جنوری میں میں نے کیا کیا ہے brief description of work assignment تو یہاں پر میں words میں لکھ لوں گا جیسے کہ میں الگ الگ جو ہیں میرے assignments ہیں تو ان کے بارے میں میں یہاں پر description جو ہے پہلے ہی word میں لکھ چکا ہوں وہ میں یہاں پر paste کروں گا چونکہ میں بھی mobile میں ہوں اس لئے آپ کے سامنے نہیں کر سکتا number of days spent in office during the month تو کتنی days میں نے office میں spent کی ہے یہ آپ کی تیوریری پر پتا چلے گا تو number of days in the field یہ بھی تیوریری سے پتا چلے گا کتنے days آپ نے spent کیے ہیں فیلڈ میں number of visitors attended تو یہاں پر کتنے کسانوں کو میں نے جو ہے وزٹ کیا ہے ان کی مکمل ڈیٹیل میں نے اپنی تیوریری میں لکھ ہی ہوئی ہے تو وہ میں یہاں پر submit کروں گا number of grievances readers ریرسل کیمپس attended تو اگر کوئی grievances کسی گاؤں میں کچھ شکایت ہوگی تو ان کو میں نے ریرسل کیا ہے وہ میں یہاں پر لکھ لوں گا اور ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ میری تیوریری پر ہوگی number of grievances attended ریسال وڈ تو ان میں سے میں نے کتنوں کو اٹنڈ کیا ہے اور کتنے ریسال کیے ہیں اور اس کے بعد physical target achieved during the month تو اگر میرا target کوئی تھا اس مہینے میں تو وہ میں یہاں پر لکھ لوں گا achieve کیا ہے نہیں کیا ہے تو وہ سب کچھ یہاں پر آ جائے گا جس کے لئے آپ کو الگ سی تیوریری پر mention کرنا ہوگا تو financial targets achieved during the month تو financial ہمارا نہیں ہے ہم چونکہ field میں ہوتے ہیں اگر financially ہماری کوئی سکیم ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو اس میں ہم نے achievement کی ہے کی نہیں کی ہے تو وہ یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا یعنی significantly higher achievement and contribution there to تو یہاں پر اگر آپ نے اس سے زیادہ کیا ہے تو وہ آپ کو لکھنا ہے اور آپ کو submit پر کلک کرنا ہے لکھنے کے بعد submit پر کلک کرنا ہے بس آپ کا کام یہاں پر مکمل ہو گیا اب آپ کو کسی دوسرے منت کی دینی ہے تو اس کے لئے submit کرنے کے بعد آپ پہنچ جائیں گے اس پیج پر واپس یہاں پر تو یہاں پر جو جنوری ہے جو لال ہے ابھی جو چونکہ اس میں اوپر لکھا ہوا ہے report is reviewed report submitted but not reviewed تو یہ blue color green color اور red color ہوتا ہے تو سارے میرے red color ہے ابھی چونکہ ابھی میں نے کسی کا نہیں دیا ہے کسی منت کا report submit نہیں کیا ہے بلکل آرام سے آسان سے ایدھر کر سکتے ہیں تو view بھی آپ کر سکتے ہیں view report تو یہاں پر میں view پر کلک کروں گا اور یہاں پر منت کو select کروں گا چونکہ میں نے کسی منت کا ابھی تک submit نہیں کیا ہے میں نے submit کیا ہوتا وہ منت مجھے یہاں پر دکھائی دیتا تو ابھی تک میں نے نہیں کیا ہے تو اس لئے یہاں پر کچھ دکھائی نہیں دے گا بلکل سمپل سمپل سی ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے بس سمپل صرف آپ کو کیا کرنا ہے ایک سندیش ایپ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس میں آپ اس کا جو ہے اوٹی بھی آئے گا اور یہ جو ہے آپ کو اپنے موبائل براوزر سے اوپن کرنا ہے epm.jk.gov.in پر کلک کر کے یہ ایڈرس آپ کو یاد رکھنا ہے تو جب آپ ایک دو بار اس کو جو ہے اپنے موبائل پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کا ہو جائے گا اگر آپ کے پاس سسٹم ہے تو انشاءاللہ میں سسٹم پر بھی اس کی اور تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دوں گا بس سمپل بلکل آسان اس میں کوئی ہیکٹک نہیں ہے بلکہ اچھا ہے آپ کو اپنی پراغرس پتا چلے گی آپ کو اپنی ایچیویمنٹ پتا چلے گی اور پھر آپ کے بعد جو کام کرنا ہے وہ آپ کے ریپورٹنگ آفسر کو کرنا ہے چونکہ جو آپ نے ایچیویمنٹ کی ہے جو آپ نے پراغرمنٹ دکھائی ہے تو اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنا آپ کے ریپورٹنگ آفسر کا کام ہے تو وہ آگے سبمٹ کر کے یہ گورنمنٹ کے پاس پہنچ جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ